دس سال سے تقریباً یہاں گیس بند ہے جی اور ہم دفتر کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں اور ابھی بھی چیرمین صاحب کے گھر میں تقریباً دو سو کے قریب آدمی بیٹھا ہوئے اسی پرشانی میں کہ یہ پرشانی حل ہونی چاہیے نہ کہ جنابے والے چکر لگاتے ہیں وہ ہمیں پورا پارا کر کے واپس کر دیتے ہیں ان کا یہی کام ہے دفتر والوں کا تکلیف یہ جی کہ پورے علاقے میں گیس نہیں آ رہی ہے ایک سو اسیر پر لنڈری کی گیس لیتے ہیں اور ایک وقت کا کھانا پکتا ہے گیس کے معاملے میں پریشانی یہ ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ کوٹھا مورگا کے لیے تین اشاریہ دو کلومیٹر ضربے چار انچوایا کی لائن منظور ہوئی تھی سمجھو انہوں نے جناب یہ کیا ہے جناب کے ایک اشاریہ سات کلومیٹر لائن ڈالی ہے اور باگی لائن کا کوئی پتہ نہیں ہے کدھر گئی ہے اور کوٹھے تک ڈالی ہے آگے مورگا کو خرق کر دی ہے اب جناب یہ ہے کہ جب ہم نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے یہ ہمیں کہا ہے کہ جی ایم صاحب نے کہ یہ جناب جو لائن ہے ہم نے چار انچ کی چھینڈ میں کروھنٹ کی ہے تو یہ اتنی بنتی ہے ہم نے ڈال دی ہے ہم نے کہا جی کس کے کہنے پہ آپ نے ڈالی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب کے پبلک کے کہنے پہ جب ہم نے کہا جی پبلک کے پچاس ہاتھ ہزار آبادی ہے آپ بتائیں کن لوگوں نے آپ کو لکھ کر دیا ہے بتایا ہے تو اس وقت وہ آئیں بہنشائیں کرنے شروع ہو گئے نام نہیں بتانے کے لئے تیار گیس کے معاملے میں یہ ہے جی کہ ہماری لائن ایک سینکشن ہوئی تھی 3.2 کلومیٹر اس کے لئے فنڈ وغیرہ سارے معیہ ہو گئے تھے یہاں پر تو وہ ہمارا چوری ہو گئی ہے راستے سے آدھی آئی ہے آدھی جہاں تک اس نے پہنچنا تھا خصوصاً اس میں یہ منشن تھا کہ یہ چامرے کے عوام کے لئے جو تقریباً ساٹھ ہزار کی عبادی ہے آج ساٹھ ہزار کی عبادی میں ایک گھر میں بھی جو ہے چولا نہیں جال رہا اور سارے غریب لوگ ہیں ایک طرف بھی سرمایہ دار ہیں اور دوسری طرف بھی سرمایہ دار ہیں ہمارے جو ایم پی اے ہیں ہمارے ایم این اے ہیں وہ سیاسی مخالفتوں کوئی وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہے پس رہے ہیں ہم لوگ غیر سے صدید متاثر ہیں سردی کا موسم ہے غریب لوگوں کا علاقہ یہ اور ان کی بہت سی میٹنگوں ہی ہیں بار بار مختلف ہے دیکھئے گے مختلف بانے بنائے گے لیکن پریکٹر کے لئے یہ کام نہیں ہوا لوگ اتنے تنگ ہیں آج ہم لوگ تو یہاں مظاہرہ کرنے آئے تھے چرمین صاحب کو یہ مجبور کرنے آئے تھے کہ ہم یہاں جا کے روڈ بلا کرتے ہیں جل ہم روڈ بلا کرتے ہیں تاکہ یہ شنوائی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پرابر چینل سے دیکھتے ہیں مظاہرہ نہ کریں اچھی بات نہ کریں اگر ہم یہ کرنے میں نکام ہو گئے تو پھر آپ کو آکے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حال ہو تاکہ لوگوں کی پریشانی ختم ہو جی جناب آپ کچھ کرنا چاہیں ہم بہت برشان ہیں اور کوئی بلکل زیرو پریشر ہے ہمارے لاکھے میں اور کتنے چکل لگا چکے ہیں سکر گاس کے دفتر اور ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے نہیں سنی جا رہی ہے ہماری گزارش ہے وفاقی وزید صاحب سے بھی اور جو بھی متعلقہ افسر ہے کہ ہمارا مسئلہ حال کیا جائے یہ ہماری لینڈ جو ہے ٹیکے پمپ سے منظور ہوئی تھی یہاں سکول تک تو وہ انہوں نے تو ڈال دیا نئے روڈ سے بھی ڈالی ہے یہاں تک کوٹھا کلاں تک تو بیچ میں جو اس ٹیکے پمپ سے اور نئے روڈ تک جتنی لینڈ تھی وہ کدھر گئی ہے جامرہ گریشی ہوں میری اکام بالا سے یہ درخواست ہے کہ اس پروجیکٹ کم کمبل ہونے کے باوجود بھی ہم پہلے گیتا رہی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس پر خصوصی توجہ دی جائے اور اس کو کمپلیٹ کیا جائے بارہ چودہ سال سے ہم دفتر کا چکر لگا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ بار بار ٹیمہ بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چکر لگا کے جو لو پریشور ہے بلکل آپ کی گیس نہیں ہے ایک دفعہ ڈپٹی جی ام ہمارے ساتھ ہے اس نے بھی کہا ہے کہ واقعی آپ کے گیس نہیں ہے ہم نئی دینڈ ڈالیں گے تو آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا حصہ موجود ہیں راولپنڈی کے یو سی مرگا میں جہاں پر گیس کا مسئلہ انتائی شدت اختیار کر چکا ہے اور چیرمن جمیل عمد خان کی رہشگاہ پر بہت بڑی تعداد میں اہل ایڈاکہ موجود ہیں آئیے ہم پوچھیں چیرمن جمیل عمد خان سے کہ وہ ہی بتائیں گے اس معاملے میں کہ یہ کیا پرابلوں میں مینن کی السلام علیکم سار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں جی سوئی گیس کے معاملے میں بہت سخت پرابلوں میں لوگوں کو گیس کی سخت قلت ہے اور اس کے لیے ہم کئی عرصہ سے کوشش کر رہے تھے اور یہاں منظور بھی ہوئی ہے لینج اور نصار خان نے ہمیں سنکشن کروائی تھی 3.2 کلومیٹر جس میں بعد میں وہ ردو بدل کر کے سوئی گیس والوں نے پتہ نہیں اس میں کیا کچھ کی ہے جو ہم بیش بہا مرتبہ جا چکے ہیں جی ایم صاحب کے پاس وہ کہتے ہیں جی کہ چار انج کی لینج جو ہے وہ چھے اچ میں کنورڈ ہوگی ہے چھے اچ سے پتہ نہیں دس اچ میں ہوگی ہے کیا ہوا ہے المقصر بات یہ ہے کہ یہ سنکشن ہوئی تھی کوٹھک لان اور یون کونسل مورگا کے لیے کوٹھک لان کو تو مستفید کر دیے گیا ہے اور مورگا کو بالکل نظر انداز کر دیے گیا ہے مورگا میں اب گیس کی سخت قلط ہے تو یہ اتجاج ہو رہا ہے جو اس علاقے کی سارے لوگ آبائے ہیں جو خصوصا جھامرے پہ بالکل زیرو پریشر ہے اور ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے اور یہ پرائیوٹ گیس لینے پہ مجبور ہیں جو کوئی اپنے مند مانے داموں پہ ان لوگوں کو دیتے ہیں چرمین صاحب یہ بتائیں چرمین صاحب یہ بتائیں اور سابق دور میں شروع تھا اب اس موجود حکومت میں مکمل ہوا ہے تو آپ بتائیں کیا اس دورے کے جتنا بھی خرچ ہوا ہے تین کروڑ روپیہ کیا اس سے اس کا کوئی گیس میں کوئی ذرہ سے بھی فرق نہیں پڑا یہ جی تین کروڑ پیہ نہیں تھا ملک صاحب یہ آپ کی طلاع کے لیے یہ ساتھ سے آٹھ کروڑ پیہ کا منصوبہ تھا اور اس منصوبے سے اس علاقے کو خصوصا جامرہ اور مورگا کو کچھ بھی فیدہ نہیں ہوا اور جب کہ یہ منصوبہ کوٹھا کلاں اور مورگا دونوں یونٹ کونسلوں کے لیے تھا اچھا اب آپ گئے تھے اس میکمہ سوییز کے پاس انہوں نے کیا آپ کو بتایا انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم کوشش کریں کہ جہاں تک یہ چھ انچ کی لین گئی ہے وہاں سے لے کے تو ایلیٹ سکور یہ ہمارے المعروف ایک جگہ ہے یہاں تک ہماری چار انچ کی لین بچھی ہے یہ انہوں نے پیمیش کروائی ہے کہ ڈیٹھ سو میٹر ہم لین آپ کو ڈال کے دیں گے تو آپ کا پریشر یہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا لیکن وہ کب ڈال کے دیں گے یہ چونکہ منصوبہ آرڈی اپروب ہوا ہوا تھا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فوراں ہمیں ڈال کے دیں کیونکہ جو وہ پروول ہوئی تھی وہ پیسہ ان کے پاس وہ پیسہ کدھر گیا ہے یا تو اس کا حساب لیا جائے یا یہ حساب دیں یا ان کے پاس اگر پڑھا ہے تو وہ کم اس کم ہم لوگوں کو دیں تاکہ ہم لوگوں کی جو ہے نمبر پرابلم جو وہ سال وہ بہت شکریہ جی یہ تھے ہمارے ساتھے چیئرمن جمیل عمدخان صاحب جو راولپنڈی کے علاقے یو سی بیاسی کی چیئرمن ہے اور انہی کی دور میں یہ منصوبہ تقریباً آخری مریل میں تھا اور اب آگے پی ٹی آئی کی دور میں یہ مکمل ہوا ہے کیمرہ میں فیضان احمد کیانی کے ساتھ سیدر سور ملیک راولپنڈی